ناظرین اسلام علیکم یوٹیو جاناں دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں شبازگل صاحب کے تجزیع کو ہم نے شامل کیا ہے اور عصد کیسر صاحب اور علی محمد خان صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس کیوں گئے تھے کیا ایجنڈا تھا وہ تمام تر اس تجزیع میں آپ کو سننے کو ملے گا دیکھئے اس ویڈیو علی محمد خان صاحب اور بریسٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے تینوں معزز عراقین جو ہیں کل ملنے گئے مولوی فضل الرحمن کو ان کے گھر پر ان کی خوشدامن ان کی ساس کے انتقال کے اوپر فاتحہ کہنے گئے اور اس کے بعد انہی کی امامت کے اندر انہوں نے نماز ادا کی یہ ساری صورتحال اس کے بعد امرج ہوئی کیونکہ جس طریقے سے میڈیا مینج کیا گیا وہ کیا مولوی فضل الرحمن صاحب نے کیا یا پیچھے بیٹھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا جس طریقے سے ساری خبر کو مارکٹ کے اندر پھیلایا گیا اس سے یہ لگتا ہے کہ ٹرپ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ان معزز عراقین کو آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھوں گا کہ کیا واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا یہ ایک ٹرپ ہے یہ معاملہ ہے کیا یہ ساری چیزیں گریں اس ساری سٹوری کی آپ کے سامنے کھول کے رکھیں گے پھر آپ دوست اکثر پوچھتے رہتے ہیں جو ایونٹ سم کرتے ہیں کہ اس کو پیشکی بتایا کریں تو آپ کو ایک پیشکی ایونٹ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم تمام لوگ جو اوورسیز ہیں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہنگر سٹرائک کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے ڈیفرنٹ جگوں کی اوپر جو پاکستان کے اندر اس ٹائم لولیسنس ہو رہی ہے جو پاکستان کے اندر اس ٹائم تباہی مچائی ہے اس کے خلاف ہنگر سٹرائک اور پروٹیسٹ ہوگا دنیا کی ڈیفرنٹ جگوں پر تو میں اسی سے شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری آواز مضبوط ہونی چاہیے میری اس آواز کا کچھ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ میری آواز اور مضبوط ہونی چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کے بعد لائک کا بٹن دبایا کیجئے تاکہ میری آواز اور سٹرانگ ہو اور اور دور تک جائے پہلی خبر کی طرف آتے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنے بھی لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ملکے کہ پوری دنیا کے اندر ہم ڈیفرنٹ جگہوں کی اوپر پروٹیسٹ بھی کریں گے اور سپیشلی ساتھ ہنگر سٹرائک کریں گے تاکہ عمران خان صاحب کو انصاف لے کے دیا جائے پاکستان کے اندر جو خواتین اس ٹائم قید ہیں جیلوں کے اندر ابھی ابھی آپ نے خدیجہ شاہ کا خط دیکھا تھا خدیجہ شاہ کے خط کے بعد آئیشہ بھٹا کا بھی ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے دردناک کہانی آئیشہ بھٹا کے خط میں بھی آئیشہ بھٹا ایک آن میریڈ خاتون ہے اور ان کی والدہ کا ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا تھا بہت زیادہ غم اور پریشانی میں تھی اس وجہ سے اور اوپر سے انہیں دوسری دفعہ پہلے اٹھایا گیا پھر انہوں نے زمانت لی پھر ان کو ان کے گھر سے رات گئے اٹھا لیا گیا خود ہی سوچیں گے پاکستان کے اندر اس طریقے سے آن میریڈ میریڈ بھی کیا کسی کو بھی اٹھانے کا کوئی کلچر نہیں ہمارے لیکن ایک آن میریڈ لڑکی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جن کے جن کی جو ایک یتیم بچی ہے میں یہ کہوں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہی تھی اس کو اٹھا کے اب ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کا بھی بہت ہی ایک دردناک خط جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام پر لکھا ہے وہ سامنے آیا ہے اور وہ ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں جیسے ختیجہ شاہ کے خط کے اندر ایک درد بری کہانی تھی آئیشہ بھٹا کے خط کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک درد بری شہبازگیل کو سنو اور شہبازگیل صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا ایک رشتہ تھا اور اب جو ہے لنک ڈاؤن ہو چکا ہے تو ٹیپنے تک کہ شہبازگیل صاحب جو ہیں اب پاکستان تحریک انصاف سے رہیں ایک اسم کی جدہ ہی ہیں وہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں لیکن دل ان کے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رڑکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن اوورال جو ہے وہ لنک ڈاؤن ایزے یہاں سے پاکستان کے پاکستان سے ہو چکا ہے لیکن ویسے اوورال امینا خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کا تفصیلی آپ لوگ نے ایک تجزیہ حاصل کیا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو اثر کے اثر صاحب کی ایک حالیہ ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان کے جتنے بھی ساتھ رحمہ موجود تھے اس میں علی محمد خان صاحب جو ہیں سر فریشت ہیں ان میں بڑے ہی سرگرم رہنماں ہیں پاکستان بیلک انصاف کے اور سچی اور کھرے انسان ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں اور جو بات کرتے ہیں بلکل بہترین وہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ناصد کیسر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات فضل الرحمان صاحب کی ہوئی اور بڑی خوشوار موڑ میں وہاں پر ملاقات ہوئی ملاقات کا مقصد کوئی سیاسی نہیں تھا جس کا میڈیا پر بہت زیادہ اوہیلہ مچایا گیا ملاقات ایک ہی ان کی ساس تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان کا انتقال ہوا تھا اور انتقال کے بعد وہ تازد کے لئے وہاں پر موجود تھے لیکن اس ملاقات کو ایک سیاسی رنگ دیا گیا اور اوورال پوری میڈیا پر یہ بات پھیلتی رہی کیونکہ اس کے بعد جب نماز کا ڈائنگ ہوا تو انہوں نے نماز ادا کی تو فضل الرحمان صاحب نے جماعت کروائی اور اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے انہوں نے نماز پڑھی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے نماز تو پڑھی جا سکتی ہے وہ مسلمان ہیں اور مولانا ہیں اور انہوں نے اگر جماعت کروائی ہے تو پیچھے نماز انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے اس لئے انہوں نے نماز ادا کی اور نماز آدھا کرنے کے بعد پھر وہ واپس تھوڑی سی گپ شپ کے بعد چلے گئے لیکن ناظرین میڈیا پر ملاقات سے لے کر بعد ٹائم تک اور آگلے دن تک بھی یہی تاثر قائم کیا گیا کہ مولانا فضل رحمان صاحب سے کوئی مدد بکارہ پی ٹی آئی لینے کے لیے گئی ہے اور گرینڈ آلائنس کے اوپر بات چیت ہوئی اور جو کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے واضح طور پر عمران صاحب کا اپنے ایک سٹینڈ ہے اور وہ اپنے موقع سے پیچھے بلکل بھی نہیں ہٹتے اور ان کو یو ٹرن کا نام ضرور دیے جاتا ہے لیکن یو ٹرن جو ہے وہ کسی بھی اگر غلط چیز سے آپ صحیح راستے پراتے ہیں تو وہ یو ٹرن نہیں ہوتا وہ بلکہ بہتری کی طرف ایک سٹیپ ہوتا ہے تو ناظرین عمران صاحب نے کبھی بھی ملک کا نقصان نہیں سوچا اور اداروں کا ہمیشہ انہوں نے احترام کیا ہے اور انہوں نے ہر سپیچ میں یہی کہا ہے میرے سے زیادہ سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ ہمارے ادارے ہیں اور پاک فاج ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے ادارے کا احترام کیا اور کانون کی پاس تاریخی ہے تو ناظرین اگر اوہرال آپ دیکھیں تو سیاست ایک الگ چیز ہے اور اس کو سائٹ پر آپ رکھ کے سوچیں تو اگر کسی کے فیملی میں ڈیتھ ہو جائے تو آپ آس پاس کے لوگ کو چھوڑیں دور دور شہروں سے بھی جس کو اگر پتا چلتا ہے کسی سے دھوڑا بہت بھی اگر کسی کا باستہ ہے دعا سلام ہے تو وہ لازمی اس کے گھر جائے گا تازید کے لیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور اس میں اگر اصد کیسر صاحب کی کیپی سے ان کا تعلق ہے اور مولانا فضل ربان صاحب جو بھی ان کا تعلق بھی ہے دیر ایس میرکان سے ان کیپی سے ہی ہے تو وہ اگر ان کے گھر تشریف لے گئے اس میں کوئی بری بات بلکل بھی نہیں ہے اس کو سیاست سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے بھی اور اگر اوورال کوئی بات اس چیز کی ہوتی بھی ہے اگر کہ ملک کے مفاد کے لیے اگر کوئی معاملات سوٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر الائنس ہوتا ہے سیاست میں مفامت بھی ہوتی ہے اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں آپ دوسری پارٹیز کو دیکھ لیں بہت ساری آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی دیکھ لیں نون لیک دیکھ لیں اور بھی بہت ساری پارٹیز ہیں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں مل کر اور لاسٹرین آپ نے دیکھا بھی ہوگا پی ڈی ایم بنی اور تمام اتلافات ایک سائیڈ پر رکھ کے انہوں نے اپنا ایک گروپ تشکیل دیا پی ڈی ایم گروپ بنا اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کی تو ایسا ہوتا ہے سیاست میں لازمی نہیں ہے ہر چیز حرف آخر ہو اور اس میں مل بیٹھنا بھی چاہیے جہاں ملک کی بات آ رہا ہے تو ناظرین اب تک اتنا ہی دعا بیاد رکھی گا ہمارے چینل کا خاص کال رکھی گے انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب کے تمام سپیچز آپ تک نشر کریں گے اللہ حافظ